پیارے دوستو آج ایک مہت پونڈ دن دسارہ کا دن ہم سب مناتے آ رہے ہیں بچپن سے ہم جانتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے جو پربہو شری رام ہے مرادہ پرشتم رام ہے اس نے لنکا پتر راوان کا آج کے دن بد کیا تھا اور اپنے اپنے ستھان پر آئے تھے واپس وہ جا آئے تھے اس لیے یہ پروکو اس پروکو منایا جاتا ہے ساتھ ساتھ کئی بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مادرگاہ نے آج ہی کے دن مہشہ سور راکشت کا ود کیا تھا اس لیے یہ دن بہت ہی مہت پونڈ ہے اور اس دن میں بہت سارے لوگ پوجن بیبن بیبن پرکاروں سے کرتے ہیں آج کے دن یدی آپ کے آس پاس اپراجیتہ کا برکشو ہو تو اس کا آپ پوجن کریں اس میں ایک تیل کا تیل کا دیپک لگائیں تو یہ کافی اچھا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کرنا چاہیں تو سمی کے پیڑ کا بھی آج کے دن پوجن کا وشیس مہت ہو ہے سمی کے پیڑ کا اپ تیل کے تیل کا ایک دیپک جلا ہے ایک سکھا رکھیں ایک سپاری رکھیں اس سمی کے سامنے جو جڑ ہو اس میں جڑ ہے اس کے سامنے جو مٹی ہو اس میں اسے دبا دیجئے اور تیل کے تیل کا اپ تیپک کریں جو آپ پرچولیت کریں اور ایسا کنٹی تو اس لیے سیون ڈیس تک کریں یدی کسی کی طبیعت خراب ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کے سواست میں بھی سودھار ہوتا ہے ساتھی ساتھ جو ہم نوراتی میں جو جوارہ ماں کو بہتے ہیں جب جوارہ اس سرجن ہوتا ہے اس کے پاس جو جوارہ ہوتا ہے اسے آپ رکھ سکتے ہیں آپ اسے اپنے کوئی کیس باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کی پسطکوں میں بھی رکھ سکتے ہیں کہیں بھی ایسے ستان پر جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا دھن رکھتے ہیں اس ستان کو اس جوارے کو آپ رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سال بھر آپ کے پاس میں اٹلیس جس جگہ پہ جوارے رکھے ہوں گے دھن سے وہ ستھان جو ہے پریپونٹ رہتا ہے بچوں کی سکشہ میں بھی بردی ہوتی ہے ساتھی ساتھ آج کے دن آپ دس پرکار کے لگ بھلپ دس پرکار کے فل لے سکتے ہیں اور مدھان نے ارسا دو فر کے سمیں کیونکہ ایسی مانتا ہے کہ بھاگوان پرپوشری رام نے دو فر کے مدھان کال کے سمیں پہ ہی رامن کا جو بد کیا تھا اور اس کے بعد بھاگواتی کا انہوں نے پوزن کیا تھا تو اسی سمیں پہ ہی آپ دس پرکار کے فل جو ہیں بھاگواتی کو آرپیت کرے اور اوم جائے نم ہے ان منتروں کا طرح سا چاپ کرے اور اس دس فلوں کو چاہے تو تھوڑے گھوو آتا کو کھلا سکتے ہیں یا پھر کسی جگہ پہ آپ لوگوں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں اسے باٹ دے ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جب بھی جیون میں سنکٹ آئے گا تو کچھ نہ کچھ رستہ جو ہے بھاگواتی کرپاس سے آپ کو ڈیفنیٹلی مل ہی جائے گا اور یہ دی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیریئر میں بار بار آپ کو پرابلم ہو رہی دکھت آ رہی ہے تو آج کے دن آپ ایک شریفل لے سکتے ہیں ناریل لے سکتے ہیں ساتھ ایک پیلی مٹھائی لے سکتے ہیں دو جنہو لے سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو آپ پر وہ شریر رام کے مندر پہ جا کے اسے آپ ارپڑ کر سکتے ہیں ان سے اپنے کیریئر میں کچھ شلطہ کے لیے بہتی سے ان سے آپ پراب نہ کر سکتے ہیں تو ایسا بھی آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لاب ہوگا سندر کان کا پاٹ بھی آپ کرنا چاہیں تو آج کے دن کر سکتے ہیں یہ آپ کو ہمیشہ لابانویت کرتا ہے اور یادی آپ کے پاس ستروبال زیادہ ہو پریشان ہو آیود پوجن کی پرمپرا تو ہمارے پاس رہی ہے آپ کے پاس کو آیود ہو آستر ہو تو اس کا آج کے دن آپ پوجن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یادی آپ کو آپ کے دوسمن لگاتار پریشان کر رہے ہوں تو بیسن کے لٹو لیں اور کوشش کے جئے کہ آج سے آپ سٹارٹ کر کے اسے 41 ڈیز تک نیمیتے 41 دنوں تک اسے آپ کچھے کو کھلایں اس پرکریہ پہ یادی آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے چیون میں لاب ہوتا ہے سنشتیت ہوتا ہے یادی آپ مانتے ہیں تو یہاں سب چیزیں آپ کے لئے لاغو ہے یادی آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کے لئے اسی جے لاغو نہیں ہے دل کنٹ پکشی کا درشن کرنا بھی آج کے دن جو ہے بہت اشغھ مانا جاتا ہے تو آپ راجیتہ کا برکش جو ہو گیا وہ مہت پون ہے شمی کا جو برکش ہے وہ مہت پون ہے ماں کا جوارہ مہت پون ہے دس پرکار کے فل مہت پون ہے اور یادی آپ زیادہ پریشان ہو تو کہ سکھا ناری لے سکتے ہیں اسے اپنے شعر سے اکیس بار اتار کے کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ راوان کا دہن ہوتا ہے اس جگہ پہ آپ تھوڑا سا پراتھنا کر کے کہ آپ کے جیون کے بھی سنکٹ سماپ دھوں آپ اس ستان پہ اسے رکھ سکتے ہیں تاکہ اس راوان کے دہن کے ساتھ آپ کی سمسائی بھی جو ہے چل جائے تو دوستو یہ اپائے ہیں دشارہ کے اوسر پہ آپ کر سکتے ہیں بہت سار اپائے میں نے بتایا جو آپ کو اچھا لگے آپ اپنے ہند سے کر سکتے ہیں اور جو آپ کو سویدھا لگے جو ایسی آپ کو پریشانے لگے ویسا آپ آئے آپ کے پاس وہ لبت ہے دھنیواز دوستو ایسی جانکاری پانے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یہاں آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو 7415114000 پر آپ آئیں کال کر سکتے ہیں تینکیو ویرمچ تینکس الوٹ